ہمارے اوپر حضور نے کیا ذمہ داری آیت کی ہمارے اوپر حضور نے کیا ذمہ داری مقرر فرمائی کہ یتنو علیہم آیاتہی میرا محبوب تمہارے اوپر میری آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ کیوں تلاوت کرتا ہے میری آیات بندے کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور حضور رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنا میڈیم بنایا تبلیغ کرنے کا قرآن کو اپنا میڈیم بنایا دعوت دینے کا قرآن کو اپنی احساس بنایا دعوت دینے کے لئے اور یہی قرآن تھا جس نے عرب کے اس معاشرے کی تقدیر بدل دی تھی اور اسی قرآن کی تاثیر تھی کہ ید قلون فی دین اللہ افواجہ کہ لوگ جوگ در جوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے وہ اسی قرآن کی برکت تھی وہ اسی قرآن کی بدولت تھا آپ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں وہ یتنو علیہم آیات ہی کے تحت دائرہ اسلام میں آئے اور مشرف میں اسلام ہوئے کہ جب وہ اپنے گھر میں جاتے ہیں اپنی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں تو اس وقت ان کی ہمشیرہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور ان کے بہنوئی حضرت عمر فاروق کے وہ بھی وہاں پہ ساتھ تھے حضرت عمر نے ان کو زد و قوب کیا ان سے چھیننے کی کوشش کی ونوراک کو لہو لہان تک کیا ان کو لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کی تلاوت سنائی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ تاہا کی تلاوت کی تو اس وقت علامہ اقبال انہیں یہ بتاتے ہیں دختران ملت کو مخاطب کرتے ہوئے ارمغان حجاز میں کہ اے دختر ملت اے میری بیٹی کیا تجھے معلوم ہے تو میرانی کہ سوزے قرآتے تو دگر کین کرت تقدیر عمر را کیا تجھے معلوم ہے کہ تیری قرآت کے سوز نے دگر کین کرت تقدیر عمر را حضرت عمر کی تقدیر کو بدل دیا یہ برکت تھی یطلو علیہم آیاتیں اور یہ وہ میڈیم تھا حضور کا جس کے ذریعے حضور نے اس پورے معاشرے کے اندر اس پورے خطے کے اندر ہی نہیں پوری لوے زمین کے اوپر حضور نے جو انقلاب بپا فرمایا وہ یطلو علیہم آیاتیں اس کی پہلی احساس تھی اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب مومنین کے اوپر اپنے اس احسان کو جتلایا تو سب سے پہلے یہ کہا کہ میرے محبوب کی پہلی صفت یہ ہے پہلا وصف یہ ہے کہ یطلو علیہم آیاتیں وہ تمہارے اوپر میری آیات کی تلاوت کرتا ہے کیوں؟ کہ وعداد طلیت علیہم آیاتوں جب میری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے زادت ہم ایمانا وہ تمہارے ایمان کو بڑھا دیتا ہے وہ تمہارے ایمان کو قوی کر دیتی ہیں وہ تمہارے ایمان کو مضبوط اور مستحقم کر دیتی ہیں اور حضور رسالت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہی فرمایا کہ تمہارے نہ صرف ایمان کا تعلق اس سے ہے بلکہ تمہاری جان کا تعلق بھی قرآن سے ہے اور حضور نے یہ فرمایا کہ قوم مسلم قوم اسلامی قوم یہ دنیا میں جب بھی عروج حاصل کرے گی یہ قرآن کی وجہ سے حاصل کرے گی اور جب بھی رسوہ ہوگی یہ قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے رسوہ ہوگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسالت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقوام کو سرپرازی اتا کی جائے گی اور اسی قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اسی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے امتیں رسوہ ہو جائیں گی قومیں رسوہ ہو جائیں گی تب ہی تو اقبال ہماری امت کا حکیم ہماری امت کا نفس چنا سے میں یہ بتاتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر یہ وہ قوت تھی جو حضور نے ہمارے اندر چھوڑی پھر اغرق مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسالت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترک تفیقم آمارین لن قدلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ کہ میں تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے جب تک ان دو چیزوں سے تمہارا رشتہ اور تعلق مضبوط رہے گا حضور نے فرمایا لن قدلو ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے یہ امکان ہی نہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ یا رسول اللہ ایسی تو کونسی چیزیں ہیں جن سے اگر ہمارا رشتہ اور تعلق مضبوط ہے تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے حضور نے فرمایا اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہم قرآن کو اور حضور رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کے اوپر آزمائے گئے اس عمل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حضور رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول بالکل مکمل نظر آتا ہے کہ یتنو علیہم آیات ہی میرے محبوب میری آیات کی تلاوت فرماتے ہیں اور تمہاری تقدیر کو میری ان آیات سے وہ تبدیل فرماتے ہیں لیکن ہماری بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ وہ تعلق ختم ہو گیا ہم نے قرآن کو بتدریج آہستہ آہستہ نسل کر نسل اپنے اوپر لاغو کرنا اپنے اوپر تاری کرنا آہستہ آہستہ کم کرتے جا رہی ہیں یعنی ایک وقت تھا کہ جب لوگ یہ کہتے تھے حضور کے صحابہ یہ کہتے تھے اتنا گہرا رشتہ تھا قرآن کے ساتھ اپنے دین اور اپنی دنیا کا وہ اتنا گہرا تعلق رکھتے تھے قرآن کے ساتھ کہ اگر میرے اوٹ کی محار گم ہو جائے تو مجھے کہیں اور سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں مجھے میرے اوٹ کی محار بھی قرآن کی اندر سے مل جائے یہ تعلق تھا ان کا قرآن سے پھر آہستہ آہستہ ہمارا وہ تعلق جب کم ہوا تو ہم نے قرآن کو ایک آلہ سواب کے طور پر اختیار کر دیا کہ قرآن ایک آلہ سواب ہے یہ ایسا آلہ ہے جس سے ہم سواب کما سکتے ہیں لیکن جو اس کا عملی جوہر تھا جو اس کے پیغام کی روح تھی اس سے ہم پیچھے ہٹ گئے اور قرآن کو ہم نے ایک آلہ سواب کے طور پر اختیار کر دیا اس نے سواب تو ہمیں دیا عجر تو ہمیں دیا وہ عجر ہمیں ملے گا بھی لیکن جیسے جیسے ہمارا وہ تعلق کمزور ہوتا گیا دنیا میں ہماری وہ غلپے کی جو حیثیت تھی وہ بتدریج کمزور ہوتی چلی گئی وہ بتدریج کم ہوتی چلی گئی اور پھر ایک وہ زمانہ پھر اس سے پیچھے جب آتا ہے تو ہمارا تعلق اس سے بھی کمزور ہوا اور ہم نے قرآن کو آلہ سواب سے بھی کم کر کے ہم نے اسے بیماروں کا ہدیہ کرنے کے لیے اپنے گھر میں ایک اونچے تاپ پہ سجا دیا کہ ہاں بھئی اگر کوئی بیمار ہو گیا تو قرآن سے ہدیہ کر دیں گے اور اس کے اوپر سے قرآن کو پھیر دیں گے اور کچھ ہدیہ کر کے کسی مسکین کو دے دیں گے تو سکتا ہے اتا اس کے بدے میں ہمیں شفاہ آتا کر دیں جس طرح اقبال فرماتے ہیں کہ بَآَيَاتَشْ تُرَا قَارِ جُزِينِيسْ کہ اَزْيَاسِينَ اُوْ آسَا بَمِیرِ کہ تیرہ قرآن سے اس سے زیادہ کیا تعلق ہے کہ تُو قرآن کی آیات سے اور قرآن کی یاسین سے تیری موت کو آسان کر دیا جائے کہ جب تُو مرنے لگے تو تیرے اہل خانہ تیری سرادی بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کر دیں تیرہ اس سے زیادہ کیا تعلق رہا ہے قرآن سے اور اب تو ہمارا تعلق بدکسمتی سے اس سطح سے بھی گر گیا ہے کہ ہم اپنے گھر کے مریض کے سر کے اوپر بیٹھ کر ہم یاسین کی تلاوت کر سکیں اب تو یہ رواد بھی مجھے مفہود نظر آتا ہے اب تو ہم نے قرآن کو اس حد تک محدود کر دیا ہے کہ بیٹی کی جب شادی ہو تو جہیز میں اسے قرآن کریم کا ایک اچھا سرسخہ دے دیا جائے اور ہمارا قرآن کا فرض ادا ہو جاتا ہے اور قرآن کے حقوق جو ہمارے اوپر مقرر ہیں ہمارے وہ حقوق ادا ہو جاتا ہے اور ہم اپنی ان عادتوں سے ہم اپنی ان عطوار سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کس قدر ہمارے اوپر ہے اور کس قدر ہم اللہ کی رحمت کے حق دار ہیں کہ وہ کس لیے کس وجہ سے اللہ بارک و تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے اور کس وجہ سے اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم ہو جائے اور پھر جن بیٹیوں کو ہم قرآن کریم جائیز میں دیتے ہیں ہم نے انہیں کبھی یہ تلقین نہیں کی یا ان سے کبھی جا کے یہ پوچھا نہیں کہ جو چیز ہم نے دی تھی جو دیگر ضروف اور برطن اور دیگر اشیاء ظنوریہ جو تم نے استعمال کی کیا ان میں یطلو علیہم آیات ہی جو ہمارے حضور کا سب سے بڑا وصف تھا ہمارے حضور کی سب سے بڑی جو عطا ہے عالم انسانیت کے اوپر عالم جن و انس کے اوپر اس کائنات کے اوپر وہ یہ ہے کہ حضور قرآن کو لے کر آئے ہیں حضور کتاب ہدایت کو لے کر آئے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں اچھا کہ تم نے قرآن کو بھی پڑھا ہے حالانکہ بہت سے فقہاء اور آئمہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر خاتون کو ہر مسلمان خاتون کو کم از کم اگر وہ پورے قرآن سے استفادہ نہ بھی کرے تو سورہ نساء اور سورہ نور سے ضرور استفادہ کرنا چاہئے کیونکہ اس میں بالخصوص خواتین کے معاشرت کے حوالے سے ذکر ہے قرآن کریم میں ہم اندازہ رگا سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں حضور کے ساتھ عشق کا اظہار کتنا کیا جاتا ہے حضور کے ساتھ محبت کے دعوے کتنا کیا جاتے ہیں اور حضور جو چیز لے کر آئے جسے اللہ نے قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ کہا والذی ارسل رسولہ بالہودا کہ میں نے کتاب ہدایت کے ساتھ اور اپنے محبوب کو خود حادی بنا کر بھیجا ہے